ملتان میں موسمی زکام تیزی سے پھیلنے لگا نیشتر اسپتال میں یامین نامی شہری انفولینزا کے شبے میں داخل نیشتر اسپتال لائے جانے والے مریضوں کی تعداد 71 تک جا پہنچی تبدیلی سرکار کا انوکہ کارنامہ مزفرگرد کے واحد دیسٹرک ہیٹ پورٹر اسپتال کے ڈالیسز یونٹ کے اسی فیصد فنٹس بند کر دیئے علاج کی سہولیات میں کمی پر شہریوں کا احتجاج روحی کی خبر پر محکمہ سہت کا ایکشن دیسٹرک ہیلت آتورٹی رحیم یارخان کے اسپتالوں میں عدویات کی کمی کا مسئلہ حل محکمہ کی ڈالیب سے تمام ٹی بی مراقص کو عدویات مہیا کر دی گئے ملتان نے مسارہ سے محروم بچوں اور سمازی تنظیموں کا محکمہ سوشل ڈالفیر ملتان کے نارمہ سلوک کے خلاف احتجاج مظاہرین کے محکمہ سوشل ڈالفیر کے خلاف نارے رحیم یارخان میں چودہ بھٹا مجدوروں کو لے جانے کا معاملہ برسہ کا مجدوروں کی واپسی کیلئے ڈی پی آفیس کے سامنے احتجاج مظاہرے کے مطابق دو روز قبل پولیس گھر سے تمام افراد کو لے گئے تھی پی ایچ اے ملتان کے کانٹرائٹ ملاسمین کی مستقلی کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا ڈیریکٹر ایڈمین فیننس کی جانب سے کمیٹی تشکیل اس سے قبل بھی ڈی جی پی ایچ اے علی اکبر بٹی کمیٹی تشکیل دے چکے تھے جن کیسی پارشیات پر عمل نہ ہو سکتا اچھ شریف میں جہانیا روڈ کا سیبرج سسٹم خراب سڑک پر پانی سے راہ گیروں کو گزرنے میں مشکل لیرہ غازی خان کی گلچنی آباد کالولی کے رہیشیوں کا سیبرج کے ناکس نظام پر احتجاج ادھر بہابر پورکی صلاحہدین کالولی میں حالیہ بارشیوں کا پانی چار روز بعد بھی موجود رہیشیوں کا گھر سے نکلنا موقع پروپٹی ٹیکس جمع نہ کرانے والے ہوشیار خبردار ملتان میں ابنادہ ہندگان کا پروپٹی سیل کے نوٹس کے وساط بورن گریپٹاری کے نوٹسز بھی جاری ہی ملتان میں میپکو کی کھلی کے چہریوں میں علا افسران کی ادم دلچسپی چیپ انجینئر اور سپریڈینڈن انجینئر کھلی کے چہریوں میں شرکت کی بجائے دوسرے افسران کو بھیجنے لگے ملتان کی علاقے بدلہ سنت میں پولیس کے مبینہ تشدو سے ایک شخص کی ہلاکت کا واقعہ گزریا علا پنجاب سردار اسمان بجدار نے نوٹس لیا سی پیو سے پانچ دنوں میں انکواری ریپورٹ تلق مزفر گھر کے شہریوں کے لیے اچھی خبر اسسسنٹ کمیشنر زہور حسین بھٹا نے پیاس پار کی تزین و عرائش کا حکم دے لیا میر بہاورپور اکیل نجم حاشمی شہریوں کو بہتر سولیات کی پرامی کے لیے کوشاں شہر میں ٹرافیک کے بھٹے مسائل اور حاصل پروڑ پر پولیس نفری کی کمی پوری کرنے کے لیے آرکیو کمیشنر سمیت آل افسران کو ایک بار پھر خط لکھ دیا جنوبی پنجاب سمیت پنجاب حکومت کی جانب سے کشمیر ڈے بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ کمیشنرز اور ڈیپی کمیشنرز کو پانچ پروری کو کشمیریوں سے اظہاریں یک جہتی کے لیے تقریبات منعقد کروانے کے احکامات گورنمنٹ آف پنجاب کا تمام بڑے افسران کو خط حکومت پنجاب کی جانب سے موڈل مویشی منڈی ملتان کی اراضی قریداری کے لیے بائیس لورڈ پہ کے پرنٹس محصول موزر جسون سنگھ میں 43 اکڑ اراضی پر موڈل مویشی منڈی قائم کی جائے گی بہاورپور کے علاقے ڈیراورڈ میں پانچ سانہ بچی سے مبینہ زیادتی ملجم گریفتار بچی مقامی اسپطال میں داخل تو انسہ شریف میں بچوں سے زیادتی کا معاملہ منگروٹہ کے رہیشی اجنان پر بچوں کے ساتھ زیادتی اور بلیک میل کرنے پر مقدمہ در انصدادے دہشت گردی عدالت ملتان میں دھماکہ خیز مواد رکھنے بارے کیس کی سماپ قلعدم تنظیم کے چار دہشت گردوں کو جرم ثابت ہونے پر تین تین سال قید با مشکت اور جائدات ضبط کرنے کی سزا کا حق نشتر اسپطال ملتان کرپشن کیس انٹی کرپشن کی جانب سے تین گریفتار ملزمان کی مزید جشمانی ریمان کی استعداد مشترہ لہور آئی کورٹ کا انصاف کی پراہمی کے حوالے سے بڑا فیصلہ چیف جسٹس لہور آئی کورٹ کا تمام سیول ڈیوینوں اور سیول اپیلوں کو تین ماہ میں نفتانے کا ہوگی صوبے بھر کے تمام ایڈیشنل جدیز کو قانون کے مطابق جلد فیصلے کرنے کا ہوگی پی ایچ اے ملتان کا مالی بہران کو قطن کرنے کے لیے بل بورڈز کی نیلامی کا فیصلہ نیلامی میں کامیاب درخواست گزار کو شہر بھر میں لگے پانچ ہزار سے زیادہ بل بورڈز پر تشریف کا ٹھیکہ دیا جائے گا تبلیغی جماعت کے معروف عالم دین مولانا احمد انساری بہاور پوری انتقال کر گئے مولانا کی نماز جنازہ مرکزی گاہ میں آدھا کی جائے محکمز درات کیا کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے آف سیزن مینجمنٹ مہم شروع کرنے کا فیصلہ مہم کی تحت کسانہ کو گلاوی سنڈی سفید مکھی اور دوسری بیماریوں سے بچاؤ بارے اگاہی فراہم کی جائے گی چیف ایگزیکیٹیو آفیسر ایڈوکیشن داجنپور نے اہدے کا چارج سنبھال لیا اصلافزہ تنظیموں کی جانب سے مباریبات کا سلسلہ جاری مدر جہانزیب حسین لابر نے ایڈیشنل ڈیپک مشنر ریوینیو رحمیار کان کا چارج سنبھال لیا میک میں ہائیوے اور بلڈنگ میں اہم اہدوں پر تباہ لے محمد تاریخ ملغانی ایسی سرکل بہاورپور ہائیوے تائیونات بکار احمد شویف کو ایسی بلڈنگ بہاورپور تائیونات کر دیا گیا ملتان ویسٹ منشمنٹ کمپنی کا غیر حاضر اور گوشت حملہ صفائی کے اخلاف سرکت کاروائی کا فیصلہ مونیٹرنگ ٹیموں کو روزانہ جدید بائیو میٹرک اور آئی سکیننگ کے ذریعے ورکرز کی حاضری چیک کرنے کا حق پشتی ریز صحیح دھنیب خان پتافی کا ڈیرہ غازی خان کے مقلی بی ایچ یوز کا دورہ ڈاکٹرز کی یار موجودگی ادبیات کی فراہمی سٹاپ کا جائجہ سمیت لوگوں کے مسائل دریافت کیے چھوٹی زیری میں بی ایچ یوز کی ناکی سپائی پر اظہار برہنے راجن پرو لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا احسن اگرام دسٹر جیل میں تعلیم باریگا کا سینٹر کائن سیشن جج یار محمد بلانہ نے افتتا کیا قیدیوں میں کتابیں اور پاپیاں بھی تقسی رحیم یار خان دار المان میں پن فیر کا انکار ڈپک مشنر جمیل احمد جمیل نے افتتا کیا جس میں مہدی، کپڑوں، میک اپ اور کھانے پیونی کے سٹالز کائن چولی سیانی جانوروں میں موکھول کی بیماری کے حوالے سے ایف اے او، یونائٹن نیشنز اور میک میں لائف سٹاپ کی تقریب شروع کا کو جانوروں کی ویکسینیشن بارے ادا ہی خدا ہے گورنمنٹ پوس گریجویٹ بوائز کالیج مزفرگرد میں سی ایس ایس کے امتحانات بارے اداہی سیمینار ڈپک مشنر ڈاکٹر احتشام انور جی پیو امران کسور اور چارہ تحسیلوں کے ایسسنٹ کمیشنرز کے شرکت طلبہ کی بڑی تعداد بھی موجود اور گورنمنٹ پوس گریجویٹ کالیڈ رحیم یار خان میں فرید میلے کا آغاز کارڈہ موندین محبوب گوریجا اور ڈپک مشنر جمیل احمد جمیل نے اپتاہ کیا ثقافتی اشیاء کے ساساد مختلف کانو کے سٹارز کائم طلبہ کی رنگہ رنگ پرفارمس ملتان میں موسمی زکام تیزی سے پھیلنے لگا نیسر اسپتال میں یامین نامی شہری ان پولینزا کے شبے میں داخل نیسر اسپتال لائے جانے والے مریضوں کی تعداد اکہتر تک جا پہنچی تبدیلی سرکار کا انوکھا کارنامہ مزفرگرد کے واحد دیسٹرک ہیٹکوارٹر اسپتال کے ڈالیسز یونٹ کے اسی فیصد فنٹس بند کر دیئے علاج کی سہولیات میں کمی پر شہریوں کا احتجاج روحی کی خبر پر محکمہ صحت کا ایکشن دیسٹرک ہیلت آتھارٹی رحیم یار خان کے اسپتالوں میں عدویات کی کمی کا مسئلہ حل محکمہ کی جانب سے تمام تیبی مراقص کو عدویات مہیا کر دی گئی ملتان نے بسارت سے محروم بچوں اور سمازی تنظیموں کا محکمہ سوشل ویلفیر ملتان کے نارمہ سلوک کے خلاف احتجاج مظاہرین کے محکمہ سوشل ویلفیر کے خلاف نارے رحیم یار خان میں چودہ بھٹا مجدوروں کو لے جانے کا معاملہ برسہ کا مجدوروں کی واپسی کیلئے ڈی پی آفیس کے سامنے احتجاج مظاہرے کے مطابق دو روز قبل پولیس گھر سے تمام افراد کو لے گئی تھی ملتان میں موسمی زکام تیزی سے پھیلنے لگا نیسر اسپتال میں یامین نامی شہری انپولینزا کے شبے میں داخل نیسر اسپتال آئے جانے والے مریضوں کی تعداد اکہتر تک جا پہنچی تبدیلی سرکار کا انوکھا کارنا